جمعیت علماء اسلام اس وقت عوام کی نظر میں سب سے اہم جماعت ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو جو کردار تھا اس نے پوری قوم کو اپنی طرح متوجہ کیا پاکستان کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو مسائل کے گرداب سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہی نکال سکتے ہیں کیا یہ ووٹ دیتے وقت ایسا انتحاب کیجئے جن کا ماضی شاندار ہو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پائن سال اپوزیشن دا کردار ادائی انہوں نے کیتا ہے اگر اس ملک نو بچائے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بچائے ہیں جڑا فتنہ خان دا جڑا فتنہ ختم کیتا ہے مولانا فضل الرحمان انہوں نے سارے تک قرن چھپے بے اسی یہ کہہ رہا ہوں کہ نو لیک پچاس سال سے یہاں پہ ہے اس نے کوئی کالے نہیں بنایا ہے ہم بنائیں گے انشاءاللہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم الیکشن نہیں رہیں گے پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی اسلام علیکم جی خمضہ بھٹ آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی تو الیکشن میں چند روز باقی ہیں آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں اسٹرم لاہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ میں موجود ہوں محمد افضل خان صاحب میر ساتھ موجود ہیں جو این اے ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بہت تگڑی جو ہے ان کی جانب سے ریلی نکالے گی ہے اور جو جمعیت علماء اسلام کے تمام بڑے جو لوگ ہیں آج اسریلی میں وہ شریک ہے اور دوٹر دوٹ جا کے کمپین کی جا رہی ہے تمام گلی محلوں بزاروں میں جو ہے وہ گزرا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ آٹھ فروری کے حوالے سے ووٹ ڈالنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے سب سے پہلے تو افضل بھئی اسلام علیکم کی حال چلے سر اسلام علیکم کی حال چلے تبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی سر کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی ریلی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انتہابات بلکل قریب تر ہیں جمعیت علماء اسلام بھی پورے پاکستان میں انتہابی محول میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہمارے ملک بھر میں امیدوار کتاب کے نشان پر لیکشن لڑ رہے ہیں لاہور میں مختلف مقامات پر ریلیوں کے نقاط جلوس جلسے ہو رہے ہیں آج اسی سسلہ میں انہیں سو اٹھارہ اور اس کے ساتھ جتنے سبائی حلقے تھے ان کے مشترکہ طور پر ریلی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں عوام نے بڑی توجہ کے ساتھ حاضری دی ہے اور راستے میں بھی لوگوں نے استقبال کیا ہے جمعیت علماء اسلام اس وقت عوام کی نظر میں سب سے اہم جماعت ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو جو کردار تھا اس نے پوری قوم کو اپنی طرح متوجہ کیا اور میں یقیناً یہ کہنے میں حق بجانہ ہوں کہ پاکستان کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو مسائل کے گرداب سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن ہی نکال سکتے ہیں وطن عزیز کے جتنے مسائل ان کا حل بھی انہی کے پاس ہے دنیا کی غلامی سے نجات کے لیے بھی فارمولہ مولانا فضل الرحمن کے پاس ہے اور ہمارا بنیادی مقصد یہ دھرتی اللہ کی ہے اس پہ نظام بھی اللہ کا نہ چاہیے مولانا صاحب آٹھ فروری کے حوالے سے لوگوں کیا میسی دینا چاہیے ہیں میں اس موقع پر پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ آئیے جتنی جماعتیں اس وقت میدان عمل میں کھڑی ہیں ان کے ماضی کو دیکھ لیجئے اور میری جماعت جمیت علیہ السلام کے ماضی کو دیکھ لیجئے ہماری لوگ وزیر بنے صوبائی وزیر بنے مرکزی وزیر بنے سینٹ کے ڈپٹی چیرمین بنے قومی سملی کے ڈپٹی سپیکر بنے صوبہ کے وزیر اعلی بنے لیکن آج تک ہمارے کسی شخصیت پر کرپشن کے الزام نہیں بھتہ خوری کے الزام نہیں کرز معاف کرانے کے الزام نہیں ہے یہ ہمارے لیے قوم کے سامنے سب سے بڑا پیغام ہے کہ آئیے ووڈ دیتے وقت ایسا انتحاب کیجئے جن کا ماضی شاندار ہو اور انہوں نے ماضی میں اپنے کارنامے سر انجام دیے ہو صوبہ سرحد میں جس کا نام آج خیبر ہے اس میں جمعیت علمہ السلام کی حکومت تھی اس نے وہاں پہ ایسے کردار سر انجام دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کارنامے نہیں ہو سکے میں قوم سے اپیل کروں گا کتاب کے نشان کو یاد رکھئے مولانا فضل الرحمن کی ذات کو یاد رکھئے اور اسلام کے لیے آئیے کتاب پہ مہر لگائیے کتاب کا نظام آئے گا آپ کے مسائل حل ہوں گے ملک معیشت کی جو اس وقت گردام میں پھنسا ہوا ہے اس سے ہم باہر نہیں کر سکے یہ جو حلقہ الہور کا این ایک سو ٹھارہ نون لیگ والوں کے مطابق یہ ہمارا تگڑا حلقہ ہے یہاں سے جو نون لیگ کے کینڈیٹ ہیں یہاں حمزہ شباز شریف ہیں جو تحریکن صاحب کے ازاد کینڈیٹ ہیں وہ آلیہ حمزہ الیکشن لائڈی ہیں اور جو جماعت المہ السلام جو فیک کینڈیٹ ہیں محمد عفضل خان صاحب عفضل خان صاحب کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹا کے نون لیگ کے گھڑ میں ٹکر دینے پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ جی کیسا رسپونس آ رہا ہے لوگوں کا لوگوں کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے لوگوں کو آٹھ فر بی کو نکالنے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ جی لوگ تیار ہیں ابھی ہم نے ریلی کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے بزاروں میں لوگوں نے استقبال کیا ہے لوگ ہاتھ بھی لارے تھے ویلکم بھی کہہ رہے تھے اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی یہاں الیکشن لٹتے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر ہمارے سبائی حلقے جو ہمارے ساتھ عثمان احمد خان صاحب ہیں مولان منظور چطرالی صاحب ہیں ہمارا حلقہ ہے تو سب اپنے ورکنگ کر رہے ہیں دفاتر ہمارے کھلے ہوئے ہیں فلیکشن لے گئی ہیں پوسٹت ہیں ہمارا حلقہ ہے ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب لوگ جو ہے مولان فضرمان کے بیانیے کے ساتھ ہیں باقی سارے بیانیے مسترد ہو گئے ہیں نون لیگوں کا کہنا ہے جی کہ ہمارا علاقہ ناسی اتھو بغیر کمپیئن کیتے ہوئی جنے یا لوگ کی جڑے اتھو دینے ایک سو ٹھارہ دیو سانی ووٹ پان دینے ٹھیک ہے تو سی ہون نون لیگ نو ٹکر دین لگے دیکھیں جی پچھلے دنوں میں جب عمران خان کی اکومت تھی تو نون لیگ سے بڑے جنوز ہم اس کے خلاف یہاں سے نگال دے پوزیشن میں نون لیگ کے جو لوگ تھے اگر آپ نے اس وقت کی ریلی ہیں جنوز دیکھیں تو ہمارے لوگ اس سے کم ہوتے تھے یہ ہمارا سیاسی حلقہ ہے یہاں ہمارے مراقص ہیں ہمارے بڑے لوگ یہاں پر ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اچھا ٹائم بھی دیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں سے ہم جیتیں گے باقی وہ جو کہتے رہیں انشاءاللہ تو ان کی ساری سینئر قیادت بھی یہاں پر مجود ہے سر کیسے ہیں کیا حال چالے سر کمپین تک آگے ہو رہی ہے پھر علاقے ٹھیک ہو رہی ہے جی انہیں لوگ کی نکلنگے پھر اٹھ فرمیز نکلنگے مسال دے طورت ہے جساں مولانا فضل عمان صاحب نے پائن سال اپوزیشن دا کردار ادائی انہیں کیتے ہیں اگر اس ملک نو بچائے ہیں تو مولانا فضل عمان صاحب نے بچائے ہیں اور جڑا فتنہ خان دا جڑا فتنہ ختم کیتے ہیں مولانا فضل عمان انہیں سارے تک قرن چھپے بے سی کوئی کتھے پچ گیا سی کوئی کتھے پچ گیا سی اور مولانا فضل عمان دی کیادت دے ویچی اور سول اندر اسلام آباد دا ترنا اور ساری چیزیں ساڑھے سامنے اور ساڑھے ورکر جڑے ہیں اپنا جان مال وقت لگا کے کسی بریانی تھی نہیں اپنی جبو چار چار پانچ 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 دار دے کے کہ ووٹ آنو پانا ہے ووٹ آنو پانا ہے کلمہ بڑو تو سی بھی کوئی اندہ سیٹ اپ بنایا ہے کوئی جتے لوگی آگے پانچ دار سار لیا کے جان ساڑھے کار کون ساڑھے جا لانا لینا اسی اپنی جبو جڑے کاروان کار رہے ہیں کسی اکومتی کسی ایجنسیاں دی سپورٹ ساڑھا کاروان نہیں نکھ رہا ساڑھے ورکر جان مال وقت اوڈی تھی لگیا سی اپنی جبو لانا اپنی جبو کھانا اپنا نال بسترہ لے کے جانا اسلام آباد جڑا سوران دن کسی دے متاج ہو کے نہیں گئے سے اور ہر کار کون نے جڑا مومی دا سی لوہور دا ہر کار کون مومی دا انہیں پانچ پانچ ہزار پیا دس دس ہزار پیا جمع کر دی دیتا سی جی اے او جماعت ہے افضل بھائی لاسٹ میں لوگوں کو کوئی میسیج الیکشن کے والے سے کوئی بھائی اپنے جتنے بھی اس خلقے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں ان دوستوں سے تمام اہل علاقہ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس شمالی لاہور میں نا کالج ہیں نا حسبتال ہیں پچاس سال پہلے ایک اصبتال بنا تھا اور کوئی کالج نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لئے ہمارا یہ علاقہ تعلیم میں پیچھے ہے تو میں آم سے اپیل کرتا ہوں وعدے سارے کردے ہیں تُس ہی حقیقت کام کرو گے اگر دانو اللہ کامیاب کردے ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو لکھ پچاس سال سے یہاں پہ ہے اس نے کوئی کالج نہیں بنایا ہم بنائیں گے انشاءاللہ نہیں بنائیں گے تو پھر امیل ایکشن نہیں لڑیں گے یہ نا کیپی کہہ کہ اکومت اکرم خان دورانی کی پانچ سالہ جس طرح ابھی فرمایا ہے نا یہ امران خان کا فیض امید کا چھاننا تھا ٹھیک ہے اس چھاننے میں سے نا جو بریق رید موٹی رید الادہ ہو چکی ہے اگر کرپشن ہوتی نا امیم اے دور کی تو وزیر آج اندر ہوتے ہمارے اوپر کرپشن نہیں ہے مکان بھی بنائے ہسپہ بل ہم نے پانچ کیا وہ کانیں دجال نے خراب کیا تو ابھی یہ ریلی کے اپنے راستے میں ہے یہ گامزن ہے ان کا قابلہ سارے ان کے جو دوست ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جوان یہاں پہ سارے کھڑے میں ہیں یہاں پہ سارے دیکھیں برپور تیاری سے جو کمپین ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے انہی ایک سو تیس سے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں پی پی ایک سو اٹھالیس کے انہی ایک سو اٹھارہ کے سارے لاہور کے جتنے بھی ان کے دوست ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آج اور اسریلی کو برپور طریقے سے جو ہے ہر گرگر میں جا کے گلی محلوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دی جاری ہے کہ آٹھ فروری والے دن کتاب کو ووٹ ڈالیں میری بھی آپ سب دوستوں سے درخواست ہیں التجاہیں جس مرضی کو ووٹ ڈالیں لیکن آٹھ فروری کو جو الیکشن ہے اس میں اپنا ووٹ جو ہے قیمدی ووٹ ہے وہ لازمی جو ہے کہ آسکر نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اور دیکھتے ہیں پاکستان خبر ٹی وی حمدہ بیٹ کو اجانت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جمعیت علمہ السلام زندہ بار موسیقی